موسیقی ہیلو ایویون ویلکم بیک ویڈیو میں ہوں محمد بن ناصر اور میں امید کہتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سر ایک بیسٹ کروں گا کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور پرسٹ پرائی ایکن تو چلیے شروع کرتے ہیں تو آج جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت بری حالات ہیں اس وقت فلڈز آئے ہیں پاکستان میں بہت برا حالات ہیں کافی زیادہ لوگ دنیا میں نہیں رہے کافی زیادہ لوگ بے گھر ہو گئے ہیں تو بہت برا حال ہے ان کے سٹاکس جو ہیں وہ سارے جو ہیں مال موشی جو ہوتا ہے جنہیں آپ کہتے ہیں اردو میں وہ ان کے بہے گئے ہیں بانی میں گھر بہے گئے ہیں خاندان کے خاندان بہے گئے ہیں لوگوں کے سلاب کی وجہ سے سعود پنجاب کے پی پی پلوچستان سندھ یہ تو تقریب ہم سارے ڈوبے ہوئے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ پلیز ان لوگوں کے لئے دعا کیجئے گا ان کی مدد کریں اپنی کپیسٹی میں آپ جتنی مرضی جتنی آپ کی کپیسٹی ہے ان کی اتنی ان لوگوں کی مدد کریں کیونکہ اس وقت اگر ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے باقی چیزیں ہوتی رہیں گی کرکٹ ہوتی رہے گی کرکٹ بھی ہو جائے گی باقی سارے چیزیں ہوں جائیں گے ایجیا کپ ہو جائے گا پھر آگے ورلڈ کپ بھی ہو جائے گی یہ سب تو ہوتا رہنا ہے لیکن اس وقت ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب جتنے بھی اپنی کپیسٹی میں مدد کر سکتے ہیں ان لوگوں کی ایموشنلی فیزیکلی فائننشلی جتنی مدد کر سکتے ہیں آپ ان سب کی کریں کیونکہ اس وقت ان کو ہماری ضرورت ہے اور ہمیں قوم بننے کی ضرورت ہے تو بس یہی تھا کہ ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ رحم کرے اور اس مشکل وقت سے اللہ جلد ہمارے ملک کو نکالنا ہے آمین تو اب آجاتے ہیں گرکٹ کی طرف تو سب سے پہلے تو میں ڈسکس کرلوں گا آج جو کل ایسے کپ کا پہلا مجھ کھیل گیا تھا سری لنکا ورسز افغانستان تو سری لنکا ورسز افغانستان اور کیا یہ ون سائیڈی میچ ہوا یہ not the start we expected تو سب سے پہلے تو سری لنکا ورسز افغانستان ورسز افغانستان اور ایلیکٹر تو بول فرس جیسے میں نے کہا تھا جو ٹیم ٹوز جیتے کہ وہ بولنگ کے لئے جائے گی اور ایسے ہی ہوا افغانستان نے ٹوز جیتے اور بولنگ کے لئے چوز کیا اور جس طرح ان کی بولرز نے سٹارٹ کیا فضلحق فاروقی اور نوین الحق نے جس طرح سٹارٹ کیا ٹوٹلی بریلینٹ تھا نسانکہ، مینڈیس، اسلنکہ سارے آؤٹ ہو گئے جلدی نسانکہ تین بنا کے آؤٹ ہو گیا مینڈیس دو پہ آسلنکہ پہلی بول پہ آؤٹ ہو گیا ان سری لنکہ وردیوش ٹو فائی فور تھری فضلحق فاروقی نے دو وکٹر لی تھی ان میں سے اور نوین الحق نے تیسری وکٹر لی تھی ان میں ایک کانٹرویشل ڈیسیزن بھی تھا جو نسانکہ کا ریویو تھے تھرڈ امپائر کے پاس گیا تھا اس پہ کافی زیادہ کریٹیزم ہوئے اور میرے خیال میں یہ آؤٹ نہیں تھا لیکن ایرر ہوئے تھرڈ امپائر سے تو ہوتا ہے اس کے بعد پہ راجہ پاکسا اور گونہ تھلاکہ نے تھوڑا سا بیلڈ کیا انیس سری لنکہ کے لیے دی ریکنشکٹڈ انیس انیس ان میںڈ شوڈا ہے دی ونو فیڈا ہی کبس بڈ دین مجیبو رحمان شرک و گونہ تھلاکہ آؤٹ آفٹر سکورنگ 17 رنز اور اس کے بعد دوبارے کولپسٹ آٹ ہو گیا ہسرنگہ دو بنا کے آؤٹ ہو گیا سنہ کا پہلی بول پہ آؤٹ ہوگیا محمد نبی نے آؤٹ کیا اسے اور پھر راجہ پکسا جو تھا even he fell fighting and got run out for 38 اور اسی طرح ابے تیل نے بھی سری لانکا وردیوچھت کے 75 for 9 but then چمیتہ کرو نرات نے made sure that they were they passed the score to 100 and he scored 31 of 38 and اس نے make sure کیا کہ سری لانکا 100 سے پہلے پہلے all out نہیں ہوتی اور 105 پہ فائنلی جو ہے سری لنکہ اپنے آخری عوض میں آل اوٹ ہوگی فضلحق فاروقی جو تھا اس نے تین نکٹے لی محمد نبی نے دو مجیبو رمان نے دو اور نوینو لکھ نے ایک وکڑ لی اور جبکہ دو ران اوٹ ہوئے تھے راشد خان وزرپرائزنگلی وکڑلیس بٹی بولت فینٹاسٹیکلی فور ورس فور جس ٹویل رنس وکڑلیس بولنگ اس نے بہت ہی اچھی کی تھی این ریپلائی افغانستان بیٹڈ فینٹاسٹیکلی ایز ویل مطلب دوے حضرت اللہ زدائی اینڈ رحمان اللہ گرباز سٹارٹڈ دی ایننگز وہ تو فینٹاسٹیک تھا ٹوٹلی فینٹاسٹیک جس طرح انہوں نے اٹیک کیا رحمان اللہ گرباز نے اس طرح لگ رہا تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرینٹ وکڑل رہے ہیں جس طرح یہ وہ وکڑل ہی نہیں جس پہ سری لنکان بیٹنگ کر رہے تھے اور سکس آور میں ایٹی تھری کر لیا تھا اور صرف اگلے فورٹی نوز کے لئے بیس کور باقی تھا لیکن رحمان اللہ گرباز جو تھا وہ آؤٹ ہو گیا پھر ونیدو حسر انگا نے اسے بول کیا فورٹی پہ رحمان اللہ گرباز اور جس ایٹی نوز پہ آؤٹ ہوا حضرت اللہ زدائی دوسری اینڈ پہ کھڑا تھا وہ اپنی شورٹس کھلتا رہا ابراہیم زدران جو ہے نیا لڑکا اس نے بھی کافی اپنے شروک پلے کھلی اچھا کھلا لیکن وہ دوسری اینڈ پہ بولر کا ہاتھ لگ کی جو رن آؤٹ ہو گیا اس طرح ہوا آؤٹ ہو گیا اور ان دی اینڈ افغانستان ون دی گیم کمفرٹیبلی تیٹھلی اوٹ کلاس سری لانکا اندس ماچ نیوان دی گیم بائی ایٹ وکیٹس وید فیفٹی نائن بولز تسپیر اندہ میتے سٹیٹمنٹ فر دی ریشت اف تیمز کے ہمیں ایزی نی لیا جا سکتا تو فضل اور حق فاروکی was the man of the match for his brilliant bowling three wickets اور کافی رن ریٹ کا بھی بوش ملا افغانستان کو یہاں پہ تو اس لئے اب ان کو آگے فائدہ ہو گا اس بات کا سری لانکا were very poor to be honest they need to improve if they want to make it to the super force تو yes افغانستان آت گلا سری لانکا and they truly deserve the win so yes that's it for this vlog hope you liked it if you liked it please share, subscribe, comment and don't forget to press the bell icon until the next video it's Allah afez